موسیقی 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 میوانی صدر میں یوم پاکستان پر آلہ ترین سیول اضاف دینے کی تقریب چاروں صبحوں کے گورنر ہاؤسز اور گلگت بلتستان سیکیچریٹ میں بھی تقریبات سینئر سیاسدان راجہ زفر الحق اور قائم علی شاہ کو نشان امتیاز سے نوازا گیا عوام خدمات پر ڈاکٹر محمد امجد ساکب کو حلال امتیاز دیا گیا ڈاکٹر شمشاد اختر، فواد حسن فواد، مشتاق احمد سکھیرا کے لیے احزازات آئی جی پنجاب، ڈاکٹر عثمان انور، تاریخ فاطمی، سی سی پیو بلال کمیانا، زاہر سائیس کو حلال امتیاز دیا گیا حفیظ قریشی مرہوم کو نیوکلئر سائنس کے شعبے میں خدمات پر نشان امتیاز سے نوازا گیا عبدالقدوس بزنجو، مفتی منیبو رحمان، عارف حبیب بھی شامن، شاعر افتخار حسین عارف، پروفیسر انبر وسود اور کوہے پیمان، نائلہ قیانی کو بھی احزازات سے نوازا گیا تاجر تیاری پکڑ لی اکوم اپریل سے ایف بی آر چھے بڑے شہروں میں تاجروں کا اندراج کرے گا تاجر دوست موبائل ایپ تیار نیس نیس سے باہر افراد کو ریجسٹر کیا جائے گا ذراعی ایف بی آر کے مطابق ایپ کے ذریعے آمدن کا ریکارڈ مرتب ہوگا سلانہ آمدن پر مہانہ بنیادوں پر ٹیکس بسولی کی جائے گی حسبتان لیبارٹریز، ڈاکٹرز، ڈیوٹی فالرز، بکلا کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا روہ مالی سال کے دوران ٹیکس چھارٹ فال کا سامنا ہوا تو ان سیکٹرز پر ٹیکس آئید ہو سکتا ہے کلائمیٹ، جنڈر اور ایس ڈی جیز منصوبوں کے لیے ٹیگنگ سسٹم متعارف کر آیا جائے گا در اور خوف کا وقت گزر گیا نو مئی پر جوڈشل کمیشن بنایا جائے عوام کے ووٹو اور منڈیٹ کی توہین کی گئی اصد غیسر کا تحریک انصاف کے ذرے احتمام یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب بولیس چیف جسٹس قانون کے مطابق انصاف کری بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے سپریم کورٹ فارم سینتالس کے حوالے سے انصاف کرے بانی چیرمن جلد جیل سے باہر ہوں گے شہریہ راپیدی بولے تحریک انصاف واپس آئے گی حالات تبدیل ہوں گے تقریب میں جلوں میں قید کارکن اور ان کے اہل خانہ کو حراج تحسین پیش کیا یوم پاکستان پر تجدید اہت ملک کو مصبوط سے مصبوط تر بنانے کا عزم نعرہ تقبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج اسلام آباد کے شکر پڑیاں گراؤن میں مصلاف پاچ کی شاندار پریڈ صدر مملکت وزیر آسم سرویسز جیف وفاق کی بزراء اور غیر ملک سپرا کے شرکت تقریب کے مہمان خصوصی سعود وزیر دفاع شہزادہ خالد بن عبدالعصیز تھے پاک پاچ کے دستوں کا بھرپور طاقت کا مظاہرہ چین اور آزربائیجان کے دستے بھی شامل جوانوں نے سبز ہلالی پرچم کو سلامی پیش کی صدر مملکت نے پریڈ کا معاینہ کیا پاکستان دستوں کی سلامی لی دشمن پر حیبت تاری کرتے ہوئے سامان حرف کی نمائش یوم پاکستان پریڈ پہ ملک دفاع نہ قابل تسخیر بنانے کا عظم دہرایا گیا ایم ون ون تھری حیدر الخالد اور وی ٹو فور ٹینکو کی پریڈ ٹینکو نے گن سیلیوٹ پیش کیا غوری شاہین ون اور ٹو نصر میزائلوں کی نمائش پتہ ون اور پتہ ٹو راکٹ سسٹم کو بھی پریڈ کا حصہ بنایا گیا ابابیل میزائل نے دشمنوں کے دل دہلا دیئے جدید ترین ریڈار سسٹم ڈرون تیاروں اور دیگر سامان کی نمائش اسے بھی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے دہشت گردوں یا کسی اور گروپ کی جانب سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا صدر مملکت آصف علی زرداری کا دو چوک موقف کہتے ہیں پاکستان عالمی امن اور تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے سمجھدار ایٹمی قوت ہے پھر امن بقائے باہمی یقین پر رکھتے ہیں کشمیری عوام کو یقین دلاتا ہوں پاکستان حق کے خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا رہے گا صدر مملکت نے غزہ میں پوری جنگ بندی کا مطالبہ دھورایا ایوانی صدر میں یوم پاکستان پر علا ترین سیول اضافت دینے کی تقریب چاروں صبحوں کے گورنر ہاؤسز اور گلگت بلتستان سیکی جیرٹ میں بھی تقریبات سینئر سیاسدان راجہ زفر الحق اور قائم علی شاہ کو نشان امتیاز سے نوازا گیا عوام خدمات پر ڈاکٹر محمد امجد ساکب کو حلال امتیاز دیا گیا ڈاکٹر شمشاد اختر، فواد حسن فواد، مشتاق احمد سکھیرا کے لیے عزازات آئی جی پنجاب، ڈاکٹر عثمان انور، تارک فاطمی، سی سی پیو بلال کمیانا، زاہد سائیس کو حلال امتیاز دیا گیا حفیظ فریشی مرہوم کو نیوکلئر سائنس کے شعبے میں خدمات پر نشان امتیاز سے نوازا گیا عبدالقدوس بزنجو، مفتیم انیبو رحمان، عارف حبیب بھی شامد، شاعر افتخار حسین عارف، پروفیسر انبر وسود اور کوہے پیمان نائلہ قیانی کو بھی عزازات سے نوازا گیا تاجر تیاری پکڑ لی، اکوم اپریل سے ایف بی آر چھے بڑے شہروں میں تاجروں کا اندراج کرے گا تاجر دوست موبائل ایپ تیار نیکس نیت سے باہر افراد کو ریجسٹر کیا جائے گا ذراعی اف بی آر کے مطابق ایپ کے ذریعے آمدن کا ریکارڈ مرتب ہوگا سلانہ آمدن پر مہانہ بنیادوں پر ٹیکس وصولی کی جائے گی حسبتال، لیبارٹریز، ڈاکٹرز، ڈیوٹی فالرز، بکلا کو ٹیکس نیت میں لائے جائے گا روہ مالی سال کے دوران ٹیکس چھارٹ فال کا سامنا ہوا تو ان سیکٹرز پر ٹیکس آئید ہو سکتا ہے کلائمیٹ، جنڈر اور ایس ڈی جیز منصوبوں کے لیے ٹیگنگ سسٹم متعارف کرایا جائے گا ڈر اور خوف کا وقت گزر گیا نو مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے عوام کے ووٹو اور منڈیٹ کی توہین کی گئی اسد غیسر کا تحریک انصاف کے ذریعے احتمام یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب بولیس چیف جسٹس قانون کے مطابق انصاف کریں بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے سپریم کورٹ فارم سی انتالس کے حوالے سے انصاف کریں بانی چیرمن جلد جیل سے باہر ہوں گے شہریہ راپیدی بولے تحریک انصاف واپس آئے گی حالات تبدیل ہوں گے تقریب میں جیلوں میں قید کارکن اور ان کے اہل خانہ کو حراج تحسین پیش کیا موسیقی